ایک بار پھر سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ ہے درزے دیئے اتر پردیش اور اتراخن میں ویدان سبا چناؤں کے آج نتیجے آئیں گے اور ووٹوں کی گنتی آٹھ بجے سے شروع ہو جائے گی یو پی کی چار سو تین سٹیٹوں اور اتراخن کے ستر سٹیٹوں پر کاؤنٹنگ ہوگی شروعاتی روجہان دس بجے کے بعد سے آنے لگیں گے ویدان سبا چناؤں دوہزار بائیس دس فروری سے سات مارچ کے بیس سمپن ہوئے ہیں جس میں اتر پردیش بیسات چرنوں میں متدان ہوا جبکہ اتراخن میں ایک چرن میں ووٹنگ ہوئی تھی انویدان سبا نتیجوں کو دوہزار چوبیس لوگ سبا چناؤں کے نظریے سے بھی کافی اہم مانا جا رہا ہے زیادہ تر ایکزٹ پول اتر پردیش میں پھر سے بجے پی کی سرکار بڑھانے کا انومان ظاہر کر چکے ہیں جبکہ اتراخن میں بجے پی اور کانگریس کے بیچ کاٹے کی ٹکر بتائے جا رہی ہے آج نتیجوں کا دن کس کے سر سجے کا تاج فیصلہ آج سبح آج بجے سے شروع ہوگا ووٹو کی گینتی کا سبح آج بجے سے شروع ہوگی ووٹو کی کاؤنٹنگ یو پی بے چار سو تین اور اتراخن میں ستر سیٹوں پر آج ہوگا ریزلٹ آؤٹ تو گرافکس کے ذریعہ آپ کو سمجھائیں گے کہ اتر پردیش کا جاتی سمکن کیا کچھ کہتا ہے انوپریہ پٹیل کربی سات پرتیشت سے بہت زیادہ ان کی جاتی کے لوگ ہیں ساکشی مہاراج لودھ ہیں آپ کو بتا دیں چار دشملہ نو پرتیشت ان کی جاتی کے لوگ ہیں سنجے نشاد نشاد ملہ چار دشملہ تین پرتیشت جین چودری جات تین دشملہ چھے پرتیشت اتر پردیش کا جاتی سمکن آپ کو سمجھا رہے ہیں رامکرن کشیپ کہار کشیپ ہیں تین دشملہ تین پرتیشت ہیں موریہ کشوہا سینی شاکیے چھے اور آٹھ پرتیشت چھے آپ کو بتا دیں بائیس پرتیشت یادو ہیں اور یہ کافی مہتپورد ہیں راجبھر دو دشملہ چار پرتیشت اوپرکاش راجبھر کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کی جاتی کے کتنے لوگ ہیں افتار سنگھ بھڑانا گرجر دو دشملہ بارہ پرتیشت ہیں افتار پرتیش میں جاتی سمکر ساتھ دنے کی پوری کوشش کی گئی ہے اب یہ کتنا کارگرد ثابت ہوگا یہ سب سے زیادہ دیکھنا ہوگا تو مہیلہ ووٹ کے بارے میں بتاتے ہیں دوہزار سترہ میں بجے پی ایک تالیس پرسنٹ اور بی ایس پی تئیس پرسنٹ آپ کو بتا دیں ایس پی بیس پرسنٹ کانگریس پانک پرسنٹ ووٹ لے پائی تھی تو ووٹوں کا جاتے سمکر ہیں وہ گرافکس کے ذریعے ہم نے آپ کو سمجھایا مہیلہ ووٹ کا پرتیشت دوہزار بارہ میں کیا تھا دوہزار سترہ میں کیا تھا وہ بھی ہم آپ کو ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں تو دوہزار ساتھ میں یہ پرتیشت کتنا تھا مہیلہ ووٹ کا وہ ٹی وی سکرین پر ہے بجے پی کو سولہ پرتیشت تھا بی ایس پی کو تیس پرسنٹ تھا ایس پی کو چھبیس پرتیشت کانگریس کو آٹھ پرتیشت تو مہیلہ ووٹ پرتیشت دوہزار ساتھ میں کیا رہا ٹی وی سکرین پر تو ہمارے سیوگی راکیش سنگھ نے برجیش پاٹھک سے بات کی ہے دکھاتے آپ کو ہمارے ساتھ برجیش پاٹھک جی ہے برجیش جی رات میں نیند ٹھیک سے آئی بہت سندر بیوستیت دھنک سے ہم لوگ سوئے اور بہت اُسسا ہے پردیشت کے کارکرتاؤں میں اور سب لوگوں نے جو محنت کی ہے اس کا پریڈام آ جانے والا ہے اور بڑی سنگھیا میں لوگوں کے فون کالس آ رہے ہیں بھیڑ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سنگھیا میں لوگ یہاں اکٹھا ہو کر کہ پریڈام کی اُسسسا سے جانکاری لینے کے لیے آ رہے ہیں اور بہت اچھا پریڈام آنے والا ہے سکھات پریڈام آنے والا ہے اُترہ پردیشت کے لوگوں نے آدھینی پردہانمتری نریند موڈی جی کی گریب کلیان کی یوجناو پر اپنی مہر لگا دی ہے آدھینی پردہانمتری جی کو انہوں نے ایسا ابھیاوک کے روپے محسوس کیا جو ان کے جیون اس طرح میں بدلاؤ لانا چاہتا ہے ان کے جیون اس طرح کو اٹھانا چاہتا ہے اس لئے سب لوگوں نے گھروں سے نکل کر کے جات دھرم سمپردائے کو اپنی پارٹی کی لائن کو توڑ کر کے بھارتی انتہ پارٹی کو آشرباد دیا ہے اور آدھینی پردہانمتری نریند موڈی جی کو آشرباد پردان کرنے کا پوڑا پارٹ کر کے ادم انہیں تیار ہیں آپ اگدم ریڈی ہیں اور کاؤنٹنگ کے لیے سب لوگ ٹیمز جا رہی ہیں اور ہم لوگ جو ہے جیسے ہی پہلا رجحان آئے گا آپ کے سمجھ پھر آئے گے جس طرح سے ایکجیٹ پول کے چھوڑ کر کے ایک نے تو تین سو پار کر دیا ہے لیکن آپ دیکھیں گے پرینام پچھلی بار کی سنجھے بشرا ہمارے سنوات آتا ہے اس وقت بیرائیز سے ہمارے ساتھ جڑ گئے سنجھے سیدھے آپ کے پاس آئیں گے اور سمجھنا چاہیں گے کس طرح کی تصویر ہے کیونکہ انتظار کیا جا رہا تھا ان تصویروں کا کافی وقت سے کس طرح کی سرکشہ بے وستہ نظر آ رہی ہے ہیدر دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اس جگہ پہ موجود ہوں جہاں پہ متگڑنا ہونے جا رہی ہے آپ مرے پیچھے دیکھئے کہ یہاں پہ سی آئی سیف کے جوان یہاں پہ اتر پردیس پولیس کے جوان پی ای سی کے جوان یہاں پہ سب ہی لوگ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور پوری طریقے سے یہاں پہ نشبخشتہ سے آج یہاں پہ متگڑنا کروانے جو پوری طریقے سے دی ایم اور ایس پی کی جو اپیل ہے وہ یہاں پوری کی جا رہی ہے میں آپ کو دوسری تک دکھا درہا ہوں کہ یہ وہ گیٹ ہے جہاں سے جو بھی متگڑنا کرمی ہے وہ اندر آ رہے ہیں اور جو بھی پولیس کرمی ہے وہ اندر آ رہے ہیں تھوڑے ہی دیر کے بعد یعنی کہ ابھی سات بچ کے سات منٹ ہو رہا ہے کچھ ہی پلوں کے بعد متگڑنا شروع ہو جائے گی پوری فل پروف بیوستہ کے بیت میں متگڑنا ہو رہی ہے اور جس طریقے سے چناؤ آیو کا یہ پوری طریقے سے جو ایک نیم ہے اس کو یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ اس کا پالن یہاں پہ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے لگاتار پرتیاسیوں کو یہ امید تھی کہ وہ گھڑی آ چکی ہے لگاتار ایسے کچھ پرتیاسی تھے جو پانچ سال سے لگاتار انتیار کر رہے تھے کہ ہمیں بھی موقع ملے گا اور ساتھ ہم بھی جیت کر کے بیدھائک بنیں گے تو آج وہ گھڑی آ گئی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ جو متتاتا ہے جو ووٹر ہے کس کو اپنا سرمور بناتا ہے حالانکہ پھلہال اگر ہم گلہ منڈی کی بات کریں سٹرانگ روم کی بات کریں تو بیوستھائے پوری طریقے سے چاک چاہ بند ہیں جو جس طریقے سے چناؤ آیو کا جو گائیڈ لائن ہے اس کا پورا پالن یہاں پہ کیا جا رہا ہے جی حیدر بلکل تو پالن ضرور کیا جا رہا ہے اور پورا پالن ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ لگاتار سوال اٹھ رہے تھے پوری پاردرشتہ اور پوری نشپکشتہ کے ساتھ کاؤنٹنگ ہونی ضروری ہے اور ہمارے ساتھ روی لکھنو سے اس وقت ہمارے سموالاتہ جڑ گئے روی آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ سرحہ سے تصویریں لکھنو کی کیونکہ لکھنو ہی اتر پردیش کا کیندر ہے اور اتر پردیش میں جو بھی جیتے گا وہ لکھنو آئے گا اس لئے لکھنو کی تصویریں کیا کچھ کہہ رہے ہیں کیونکہ کاؤنٹنگ ہو رہے ہیں کچھ دیر میں جو تین ویدھان سبا سیٹے ہیں اس پر کس پارٹی کو زیادہ سیٹے ملی ہیں اور کس پارٹی کو کس نے سپورٹ ملا ہے جنتہ کا یعنی کس آپ طور پر ایک گھنٹے کا وقت سے بھی کم رہ گیا ہے یعنی آٹھ بجے سبح کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی اور کہیں نہ کہیں جو لوگوں کے مند میں اچھکتا ہے کہ کس کی سرکار بنے گی لیکن یہ ضرور ہے کہ جیسے جیسے جو رجحان ہیں وہ آئیں گے اس کے بعد ہی جب نتیجے صاف ہو جائیں گے کہ کس کی سرکار بن رہی ہے تو یہ صاف ہوگا کہ کس کو جنتہ نے پسند کیا اور کس کو جنتہ نے نہ کر رہا ہے بلکہ تو یہ سب سے مہتپورڈ ہوگا کون سے مدہ حاوی رہے کس کو جنتہ نے پسند کیا کس کو نہیں کیا یہ سب تصویریں انڈیا نیوز پر ہم دکھائیں گے بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ روی ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروین جھوڑ گئے دہرہ دون سے سیدھے ہمارے بیورو چیف ڈاکٹر پروین آپ کے پیاس آنا چاہوں گا کیونکہ لگاتار جس طرح سے مہتپورڈ اتر پردیش ہے اسی طرح سے اس سے لگتا ہوا اترہ کھن ستر سیٹوں پر کاؤنٹنگ ہو نہیں ہے کس طرح کی تصویریں ہیں نشیری طور پر دیو بھومی میں عام جنتہ سے لے کر تمام راجیتک پارٹیوں کی جگیاسہ جو ہے چرم پر ہے کہ آج کس کی سرکار بنے گی پانچ سال کے لیے کون راجی کے وکاس میں کون سی پارٹی بھاگیداری کرنے والی ہے کون مجھے منتری بننے والی ہے تمام طرح کی جگیاسہ لوگوں کے من میں ہے اور ستر سیٹ ہے پورے راجی میں اور ستر سیٹوں پر آج توری دیر کے بعد آٹھ وجہ سے مدگڑنا کا کام شروع ہو جائے گا اس کے لیے پہلے سے ہی تیاری کی گئی ہے اور نشیر طور پر سرکار کی طرف سے یہ بھی کوشش کی گئی ہے کہ سبھی کو روزہان جو ہے وہ ملتار ہے اس کے لیے لنک بھی جاری کیا گیا ہے اور امید یہ کی جاری ہے کہ سب کچھ آج شانتی پون طریقے سے نکلے گا اور جو آپ کہتے ہیں لوگتانتر کا سب سے بڑا مہا پرو جس کو ہم کہتے ہیں سب سے بڑا پرو جس کو کہتے ہیں اس میں جنت کا نینک اس کے پکش میں گیا ہے آٹھ بجے کے بعد تقریباً یہ دیرے دیرے روزہان جو سرامنے آنے شروع ہو جائے گا اور تقریباً یہ مانا جا رہا ہے کہ بارہ بجے کے آتھ پاس سرکار ہو جائے گی اور شام تک راجے میں کس کی سرکار آنے والی ہے یہ بھی لگ برگ سرکار ہو جائے گا بلکہ تو راجے میں کس کے سرکار آئے گی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کاتے کی ٹکر بجے پی اور کانگریس دونوں میں ہی ہیں اور دونوں ہی پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں یہ سب سے مہتپون ہوگا کہ ہر تصویر ہم ایڈیا نیوز پر دکھائیں گے آپ بنے رہیں گے ہمارے ساتھ سنجے مشرا لگاتار ہمارے ساتھ بہرائیز سے بنے ہوئے ہیں سنجے میں آپ کے پاس سارا چاہوں گا اور آپ سے ایک بار پھر تصویریں دیکھنا چاہیں گے کیونکہ حل چل جیسے ہی سمیں قریب آتا جا رہا ہے ایکاؤنٹنگ کا ویسے ہی بڑھتی جا رہی ہوگی نشت طور پر میں آپ کو ہیڈر بتا دوں کی سمیں جو ہے وہ بہت قریب آ رہا ہے اور کچھ ہی سمیں کے بعد جو ہے وہ پوشٹل بیلٹوں کے گلتی سروع ہو جائے گی میں پھر ایک بار ساہی ہوگی اپنے سبھم سے کہنا چاہوں گا کیونکہ دکھائیں کہ کس طریقے کہ یہاں پر بیوستھائیں ہیں اور آپ دیکھئے کہ پریکشک کے گاڑی ابھی ابھی اندر گئی ہے یعنی کہ پریکشک کے آنے کے بعد ہی پوری جو پرکریہ ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے حالانکہ لگتار میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کی جلا دیکھاری یعنی جلا نرویچہ ندھکاری دینیس چندر اور پولیس صدیر شک کے سو چودری یہ لگتار بھرمارسیل ہیں اور سبھی جگہ پہ دیکھیں ابھی سٹی ایمیسٹیٹ جوتی رائے جی بھی ہیں جو لگتار اس سمیے ٹہل رہی ہیں اور بھوم رہی ہیں بیوستھاؤں کو دیکھ رہی ہیں تو ہم یہ لگتار یا ہم اپنے درسکوں کو یعنی انڈیا نے اس کے درسکوں کو یہ ہم بتانے کا پریاز کر رہے ہے کہ جو بھی بھی اوستھائیں ہیں وہ پوری فلپروف کی گئی ہیں جس طریقے سے چناؤ آئیو کی جو گائیڈ لائن ہے اس کی پالن کیا جا رہا ہے تمام یہاں پہ کرمچاری ہیں جو اپنے ڈیوٹی کے پالی کا انتجار کر رہے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد جیسے ہی پریکشک کی طرف سے گرین سگنل ملے گا یعنی آٹھ جیسے بجے گا ویسے پوشٹل بیلٹوں کی گنتی شروع ہو جائے گی اور گنتی ہونے کے بعد کچھ چھڑوں کے بعد نجحان بھی آنے شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد سے یہ پتا چل سکے گا ہمیں لگتا ہے کہ بارہ بجے کے تک یہ کافی حد تک استطیق کلر ہو جائے گی کہ کون سی پارٹی سرکار بنانے جا رہی ہے اور سام تک تو نشیر طور پر اتر پردیس میں کس پارٹی کا رتبہ ہوگا وہ دیکھنے لائق ہوگا جی کونٹنگ کا جو وقت ہے وہ قریب آتا جو آ رہا ہے کچھ دیر میں کونٹنگ شروع ہو جائیں گی دھڑکنیں بڑھتی جا رہے ہیں جس سے کسی ریزلٹ کے آنے سے پہلے دھڑکنیں بڑھتی ہیں ویسی سبھی پارٹیوں کے نیتاؤں کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی ہوں گی روی یعنی کہ اگر مکہ منتری یوگی اتر پردیس کے مکہ منتری ہیں اکھلے شادوں ہیں جو کہ اتر پردیس میں پور مکہ منتری رہے ہیں اس کے علاوہ کئی سارے اور بڑے چہرے ہیں وہ اس بار چنوی میدان میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے جو بھاگی کا فیصلہ ہے وہ کیا ہوتا ہے یعنی کہ جب نتیجی آئیں گے تو وہ کس کے پکش میں آئیں گے اگر جیت ہوتی ہے تو کتنے بلکل روی آؤں گا میں آپ کے پاس آیودیا سے ہمارے ساتھ راگویندر شکلہ سیدھے ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ہمارے سموز آتا ہے راگویندر آپ کے پاس آنا چلوں گا آیودیا اور آیودیا کو لے کر پورے اتر پردیش میں چارچائے رہی ہیں اور اتر پردیش میں ایک مہتپونڈ مدہ بھی رہا دوہزار سترہ سے نہیں پہلے سے ہی مدہ چھایا رہا راگویندر آپ کے پاس کس طرح کی تصویریں اس وقت اور کس طرح کا ماحول ہے کیونکہ کافی مہتپونڈ ماحول ہونے والا ہے اب بلکل اتر پردیش میں دوہزار بائیس چنو کو لے کر آج مدگڑنا کا دن ہے اور آیودیا بے حد ہی آئیہم جنپد مانے جا رہا ہے آیودیا کی سبھی سیٹوں پر بھاج پا پہلے ہی دعویٰ کر چکے کہ ہم جیت رہے ہیں سب سے پہلا سوال نیند آئی آدھر چکے ہم بہت اچھی نیند آئی تین بار جب جگائے گئے تو ہم سوکے اچھے ہیں کیا کہیں گے کتنی موٹو سے ہم تقریبا 20 اجان پلس سے جیتے ہیں اور یہی نہیں ملکی پورے نینے ادھر جہ کی پانچو سیٹ آپ جیت دی جیتی لیتا ہیں بہت صبح صبح یہاں پہنچے کتنا اچھا آیا بہت اچھا آیا داگویندر لگتا آپ جو نیتا آپ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں وہ کتنا آشوست ہیں اگزٹ پول کو لے کر کیونکہ کافی گد گد ہوں گے اگزٹ پول میں وہ جیت چکے ہیں تو اس لئے اب وہ نتیجوں میں کیا فرق سمجھ رہے ہیں کیا تین سو پار کا جو نعرہ تھا وہ برقرار ہے یا ابھی اگزٹ پول کے اردگرد گھوم رہے ہیں نہیں بلکل بلکل یہی سوال اگزٹ پول میں تو آپ جیت چکے ہیں نعرہ پہلے لگتا تھا کہ اس بار تین سو پار اگزٹ پول مانتے ہیں یا تین سو پار والا نعرہ پر ابھی جیتا ہے اب اگزٹ پول ابھی تک جتنا ہم لوگوں نہ جیتا ہے صحیح سامیت ہوا ہے کچھ خوشید بھی ہوتی ہے سیٹے کم زیادہ ہوں گی اس کا آقلن ابھی ہوئی جائے گا آج پر یہ اچھی بات ہے کہ بابا واپس آ رہا ہے بھاٹ پہ کی سرکار بات ہے لڈو ہر دکانوں میں لڈو ہر دکانوں میں بھرپور ماترہ میں بندی سیاہی ہے اس کا بطلب ادھر جیت کا اعلان ہوگا انتر مٹھائی بڑھتا شروع ہو جائے آہاں کار کرتا سب ایک دب کتنے کار کرتا رات میں ہی لڈو 10 کلو 5 کلو جو ایجنٹ تھے وہ بھڑتے اپنے لے کر آئے تو پوری طرح سے ہر ایک پارٹی کا کارکارتہ ہر ایک پارٹی کا نیتا اپنی جیت کو لے کر آشواست ہے اور پوری طرح سے دعوے بھی کر رہا ہے سنجے لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہو سنجے ایک پار پھر آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیونکہ لگاتار حلچال اب بڑھتی جا رہی ہے اور لگاتار ہر انسان کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی ہیں اتر پردیش کا چناؤ پوری دیش کا چناؤ تے کرے گا اسی لئے ہر کسی کی نظر ہے کس طرح کے تصویریں اس وقت بہرائچ میں ہیدر جیسے جیسے گھڑی نزدیک آ رہی ہے سبھی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں سرکار کس کی بننے جا رہی ہے کیونکہ ایک طرف لگاتار آخلے سے آدھو یہ کہتے رہے ہیں کہ پریورتن ہونا ہے جبکہ وہیں پہ بھاچپا کہتے چلی آئی ہے کہ ہم دوبارہ سرکار بنا رہے ہیں اور پھر میجورٹی سے سرکار بنا رہے ہیں جہاں تک اگر ہم بہرائچ کی ہم بات کریں تو بہرائچ میں تین سیٹے ایسی ہیں جو پوری طریقے سے سمجھئے کہ وہاں پہ منتری چناؤں لڑ رہے ہیں اور ان کی ساکھ جو ہے وہ داؤں پہ لگی ہوئی ہے انکمہ جیسوال اور پورو منتری یاسر ساہ جو کیمنٹ منتری رہے ہیں دونوں لوگ آپس میں آمنے سامنے لڑ رہے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کس کے قسمت کا ستارہ چمکتا ہے وہیں مکٹ بیہاری برما جو سہکارتہ منتری رہے ہیں ان کے پتر گورو برما بھی کیسرگن سے لڑ رہے ہیں ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ گورو برما کی کیا جیت حاصل کرتے ہیں یا آنے جا دو کچھ جیت حاصل ملتی ہے بلکل تو کون جیتے گا کون ہارے گا یہ ساری تصویریں انجر نیوز پر دکھائیں گے لگاتار سنجے آپ کے ساتھ بنے رہیں گے سنجے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے بیورو چیف لگاتار اتراکھنس سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروین بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر پروین ایک بار پھر واپس آپ کے پاس آنا چاہیں گے اور آپ سے سمجھنا چاہیں گے کیونکہ تصویریں لگاتار پل در پل بدلتی جا رہی ہیں اور یہ تصویریں نتیجوں میں بھی بدلیں گی اور لگاتار ایکزٹ پول میں جس طرح کے کاتے کی ٹکر اتراکھنٹ میں بتائی جا رہی ہے وہ تھوڑی ہی دیر میں صاف ہونا شروع ہو جائے گی کاؤنٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی تو کس طرح کی تصویریں اس وقت ہیں کس طرح کا ماحول ہے کارکرتاؤں میں نشی طور پر اتراکھن میں جتنی بھی راجنٹک پارٹیاں ہیں وہ دعویٰ کر رہی کی ہماری سرکار بننے والی خاص طور پر بی جی پی اور کانگریس کی بات کر رہے ہیں اتراکھن میں جو میتھا کہہ ہے ایک بار جو سبتہ میں پہنچتی ہے راجنٹک پارٹی وہ دوبارہ سبتہ میں نہیں پہنچتی ہے اس کے علاوہ جو دو سٹیٹ اتراکھن میں اس پر جنتہ کی نجر ہوتی پیمانے کے رکھ میں دیکھا جاتا ہے کون سی پارٹی سبتہ میں پہنچ رہی گنگوٹری ویدان سبتہج ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو پارٹی جاثتی ہے وہ سبتہ تک پہنچتی ہے اس بار دیکھنا ہوگا کہ کہ جو پارٹی ہارتی ہے وہ سبتہ تک پہنچتی ہے ایک تو یہ بھی چیہ س drawına ایک بار پی تی دوسری بات ایکجیب پول کو لیکر جو سامنے نتیجہ آئے ہیں اس پر بھی جنتہ کی نظر ہے گیا اس میں کتنا آپس میں جو ہے وہ بلکل اب اس کو ملانے کی کوشش کی جائے گی اور اس کا لگتار یہ کہا جا رہا ہے کہ ایکزیٹ پول کتنے صحیح ثابت ہوں گے اس پر سب کی نظریں روی لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں لکھنو سے روی آپ کے پاس آنا چاہوں گا لکھنو میں بھی کیونکہ ماحول ہر پل میں بدل رہا ہوگا اور یہ دیکھا جا رہا ہوگا کہ کون لکھنو پر قابض ہوگا لکھنو سب سے مہتپورد ہوگا لکھنو میں اس وقت کیا تصویریں ہیں کس طرح کے سرکشہ ویوستہ کے انتظام ہیں دیکھیں سرکشہ ویوستہ کی چاہت کے عباد انتظام کیا گیا ہے اور پاکیدہ اگر بات پر تو سبھی چاہتی دان سبا سیٹوں کو جو پریلان آئیں گے اس کو لے کر کسی طریقہ حالہ نہ ہو ویوستہ نہ پائینا فائلائی جائے اس کے علاوہ ہردنگ اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر پولیس کٹھور کاروائی کرنے کو سیار ہے ایسے میں اگر بات کرے تو شانتی پوروک جو مدگڑنا ہے وہ ہوتی رہا ہے اس کی پوری رسائیں کی گئی ہیں سبھی جگہ پولیس تینات ہے اگر مدگڑنا ہے اس حال کے آس پاس کی بات کرے تو پورا چھاونی میں تبدیل ہے اور پوری سوچھا ویوستہ اگر بیچ مدگڑنا ہے وہ کرائی جانی اور کہیں کہیں دیش ہے وہ دے دیئے گا یعنی کہ ساپ دھنگ سے پادشی طریقے سے مدگڑنا ہے وہ کرائی اس کے لیے بھی دیش دید دیا گیا بلکل بکشا نہیں جوائے گا اور بکشا بھی نہیں جوانا چاہیے کیونکہ قانون کے ساتھ کوئی کھلوار بلکل برداشت نہیں کیا جائے گا راگویندر شکلا آپ کے پاس آنا چاہوں گا راگویندر جس طرح سے آیودھیا لگتار چرچاؤں میں آیودھیا رہا اور آیودھیا کو لے کر بھی ووٹنگ الگ الگ طریقے کے روپ رنگ لیتی ہوئی نظر آئے آیودھیا میں کس طرح کے تصویریں ہیں انتظار کیا جا رہا ہوگا آیودھیا میں بھی اور آیودھیا کو لے کر ہر کوئی پوری طرح سے اپنی اپنے بیان بازی کرتا ہوئے نظر آ رہا تھا آیودھیا کا مدہ کافی گرمائی تھا آیودھیا کافی چرچت ہے اور پورے اترپردیش کو سادھے گا آیودھیا کا ہمیشہ ہی نام دیا جاتا ہے جب بھی چناؤ آتے ہیں آیودھیا ہمیشہ ہی سودھیوں میں رہتی ہے اور آیودھیا کی آبو ہوا جو ہے سیاست سے لبے جھو جاتی ہے تو کئی نہ کئی آج بھی چونکہ کئی سبھی دلوں کے نتاؤں نے جو یہ دعوت کیا ہے آج پرتیاشی صبح سے ہی لگے ہوئے ہیں بلکو تو سبھی کار کرتا اور پرتیاشی لگتار لگے ہوئے ہیں اور ہر طرح سے اپنی جیت کا سپنا سنجوئے ہوئے ہیں اب یہ سپنا کتنا کامیاب ہوگا یہ کچھ ہی گھنچوں بات تصویریں صاف ہو جائیں گی سنجے لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں بیرائیس سے سنجے آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور اس وقت کس طرح کی تصویریں ہیں کس طرح کا ماحول ہے اور کس طرح سے لوگوں میں اتصا ہے دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا دیکھیں لگتار جو ہے وہ پولیس کی گاڑیاں جو ہے وہ اب اندر آ رہی ہیں آپ کو یہ سپنا دیکھیں جو جوان جو ڈیوٹی میں لگائے گئے ہیں وہ لگتار گست پہ ہیں جو ان کے ادھکاری ہیں وہ لگتار گست پہ ہیں یعنی پوری طریقے سے یہ سبھی ادھکاری سنشت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پہ گڑھ بڑی نہ فائل سکے کسی بھی قیمت پہ کوئی ادھا جگتہ نہ فائل سکے اس کو لکھر کے ساری بیوستائی کی جا رہی ہیں دوسری طب میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے متگڑنا کرمی ہے جو اس سمیں لگتار اپنی پاری کا انتجار کر رہے ہیں جگہ جگہ کاؤنٹر بنائے گئے ہیں سبھی چیزوں کو لکھر کے بیوستائیں یہاں پر بنائی گئی ہیں چاہے آستائی جلا نیروشن کاریالے ہو ڈاٹا منیجمنٹ سینٹر ہو نیروشن کنٹرول روم ہو پربھاری ادھکاری ایویم ہو ساری چیزیں ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں انہیان نے اس کے درسک لگاتار یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ساری بیوستائیں ہو رہی ہیں اور سبھی ادھکاری جلا نیروشن ادھکاری دینیش چندر اور پولیس ادھکشک کیسو چودری ان پوری بیوستاؤں کو سویم جائجہ لے رہے ہیں اور پل پل کا وہ انہیں انتجار ہے کہ کب آٹھ بجے پرچک مہودے کی ہری جھنڈی ملے اور اس کے بعد ایویم کا جو باکس ہے جو پٹا رہا ہے وہ کھلنا شروع ہو جائے اور جیسے ہی ایویم کا باکس کھلے گا کس پرتیاسی کے قسمت چمکے گی یہ کچھ ہی پلو بعد پتہ چلنا شروع ہو جائے گا جی تو بالکل کس طرح سے آج کون جیت پائے گا کون پیچھے رہ جائے گا کون سا مدہ حاوی ہوگا یا پھر کون سا مدہ دب جائے گا ان سبھی سوالوں کے بیچ لگاتار جنتا بنی ہوئی ہے لگاتار جنتا ہر ایک سوال پر اپنا منتھن کر رہی ہے چنتن کر رہی ہے حالکہ وہ کچھ وقت بعد ختم ہو جائے گا اس سارا منتھن چنتن کچھ ہی دیر بعد صاف ہو جائے گا کیونکہ اٹکلے ضرور لگائے جا رہی تھی اور آج ہی اٹکلے ختم ہونے کا انتظار بھی ختم ہو جائے گا سجی بلکل لگاتار لوگوں کے بیچ میں ایک کوتوحل ہے ایک جگیاسہ ہے سبھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر جس طریقے سے جو ایک جٹ پول لگاتار جو تین دن سے دکھایا جا رہے ہیں کیا وہ صحیح ہوگا یا جس طریقے سے سپا یہ کہتے چلی آ رہی ہے کہ ایک جٹ پول جو ہے بلکل دھراشائی ہوگا یعنی ٹھیک اس کے بپریت ہوگا یہ کچھ ہی چھوڑوں کے بعد پتا چلنا شروع ہو جائے گا لگاتار بی جی پی اے کہتے چلی آئی ہے کہ ہم وکاس کی راج نیتی کر رہے ہیں سنسکرٹی کی راج نیتی کر رہے ہیں تو اس وقت بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں جس طرح سے لگاتار اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے کہ اس اتر پردیش میں آج چار سو تین سیٹوں پر چار سو تین سیٹوں پر متدان ہونے کے بعد مدگڑنا آج ہونے چاہ رہی ہے جس کا انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی ہے اور وہ گھڑی ہے مدگڑنا یوپیوٹ